اس کے سر چاہاں گئے آنکھ لگتی نہیں اس کے دل میں ہوا گئے آنکھ عربی مرس کے دوسرے شہر ہیں اندملل آشق حرام نیند آشق پر حرام اندملل آشق حرام اندملل آشق حرام اس پر حرام حسنا اس کے دل میں ہوا گئے آنکھ لگتی نہیں عشق دل میں آگئے پھر کو بیماریاں لگتی ہیں جاگنے سے بیماریاں وہ بیماریاں قرب خدا قرب رسول دیتی ہیں پھر اس میں جیسے کچھ معلومات ہے یا نہیں ہے بلہ اللہ مرحبا تو کچھ کا صبر فرماتے ہیں کچھ ہٹا دیتے ہیں کون حضرت محمد جائیں تو سب کچھ ہٹا دیتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کچھ رہے گئے تھے وہ خدا کی محبت کے میں اضافہ ہوں آقا خود بیمار بھی ہوتے تھے صبر کرتے تھے عشق ذل میں ہوا درے آنکھ لگتی نہیں ہنگ میں چین نہیں نین میں نید نہیں منتظر رہے تو صدا عشق آرام نہیں منتظر رہے تو صدا عشق آرام نہیں منتظر رہے تو صدا عشق آرام نہیں منتظر رہے تو صدا مذہبی کوئی نہیں مذہب ایک ہی ہے جو مزاجِ یار میں آیا بس دیوبندی بریلوی نہیں دیوبندی بنے گا تو عاشق بنے گا بریلی بنے گا تو عاشق بنے گا جماعت اسلام یہ سب باتیں ہیں ایدریسی بنے گا تو بنے گا یا قادری بنے گا یہ نہیں یہ ظاہر بات ہے کہ ذکر عزق آدم کو سکھایا ہے لیکن جب تک ان کی عظمت نہیں اترتی دل میں اگر ان کو دیکھ بھی لیا تو تم کافر ہوکے مر سکتے ہیں تب بھی مرتے نہیں اگر عظمت اتر آئی ہے دیکھا تو تب بھی ٹھیک ہے نہیں دیکھا تو ان کی حکمت ہے عظمت کا اترنا بہت ضروری ہے دیکھیں صحابہ میں ایک دکا واقع تھا آقا کو دیکھا آقا کے پیچھے نماز پڑھیں منافق ہو گئے آقا کے پاس بیٹھے قاتل وحی بنے وحی لکھنے لگ گئے پھر مرتد ہو گئے بتاؤ عظمت نہیں اترتی عظمت اور محبت اتر آئے پھر زمانت ہے امانہ دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ حکمت کا تقاضہ اللہ جانے اور حضرت محمد مصطفیٰ جانے تو خدا کریں ان کی محبت اور عظمت دل میں اتر آئے بس باقی باتیں خیر ہیں اگر یہ نہیں اتری کوئی فائدہ نہیں چلیں منتظر رہد صدا عشق یا رام نئے موسیقی 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 موسیقی